سلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب لوگ امید کرتے ہوں کہ آپ سب ٹھٹاک ہوں گے دوستو آج اس ویڈیو کا جو ٹاپک ہے کہ ہمارے جو بارڈز ہوتے ہیں ان کی جو آنکھیں کیوں دکھتی ہیں دوستو آج ہم اس ویڈیو کو آگ جا کے ڈسکس کریں گے تو چلیے شروع کر لیتے ہیں جی ہاں دوستو یہ میرے پاس بہت سے بھائیوں کے یہ کوسٹن تھے کہ جو بھائی ہمارے جو بارڈز ہیں ان کی آنکھیں یہ دکھ رہی ہیں یہ کیا آل ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے یہ آڈیو ہوتی کیوں ہیں دوستو یہ اس ویڈیو میں سب کیا آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ اس ویڈیو سے ہوتی ہیں کہ کیوں گراب کی کلونی میں صفائی نہیں ہے گنگی بنی ہوئی ہے اس ویڈیو سے ہو جاتی ہے اور اگر بعض دکار جو اگر یہ جو آنکھیں کی بیماری ہوتی ہے یہ سردیوں میں آتی ہے آپ کے بارڈز کو ہو جاتی ہے اگر ایک بارڈز کو تو آپ اس کا اچھا ٹریٹمنٹ کریں تانکہ اس سے آگے وہ نہیں آگے دوسرے بارڈز کو تانکہ نہ ہو تو دوستو اگر آپ کے بارڈز کو اگر ہو بھی جائے اللہ نہ کر اگر ہو بھی جائے آپ کے بارڈز کو تو آپ نے کرنا چاہے جو صبح اس کے پانی میں اس کی آنکھوں میں پانی تھنڈے پانی کا فوارہ دینے اور اس کے علاوہ آپ نے جو پولی فیکس جو ٹوپ ملتی ہے اور آپ نے اس کے آپ نے اس کی آنکھ میں لگا دینی ہے تھوڑی سی یا رات کے ٹائم بھی آپ لگا سکتے ہیں تو دوستو اس سے آپ کو بہت اچھی پروگریس ملے گی اس سے آنکھ جاؤ گی وہ بلکل ٹھیک ہو جائے گی اور دوستو میں آپ سے یہی کہوں گا کہ جیسا کہ میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں اپنا کیج کا اور اپنے کلونی کے اردیر کا جو آپ کے انواریمنٹ ہے وہ آپ صاف ستھ رکھیں ملتان کیا کہ بھٹ کو کوئی بیماری کوئی وائرس ہا کے بھٹس کی اوپر اٹیک نہ کرے اس کے لئے بھائی نے مجھے ویڈیو بھیجی تھی کہ وہ کلے رہتے ہیں اگر بھائی یہ دیکھیں میرے میں نے ان کو بولا کہ آپ اپنے بھٹس کی جو ویڈیو ہیں وہ آپ میں بنا کر بھیجیں میں آپ کو بتا جاتا ہوں کہ آپ کی بھٹس کی یہ اس نے انہوں نے بول لے کہ میرے جو لاؤو بھٹس میں رکھے ہوئے تھے ان کو بھی اس طرح ملتان کوکڑے رکھے ہوئے تھے ان کی بھی آنکھیں دکھنے کے مسئلہ کیا ہے انہوں نے جیسے ہی مجھے ویڈیو بھیجی تو ان کا جو پیائی تھا وہ تھوڑا چھوڑا تھا صفائی کرنے میں تھوڑی تشباری ہوتی تھی تو اور میں نے دیکھا تو اس کی جو ان کی کیج میں بہت زیادہ گنگی کی وجہ سے ان کی جو تھے وہ ان کی گنگی کی وجہ سے ان کے جو بھٹس ہیں وہ بہت زیادہ ڈیلے پڑ چکے ہوتے تھے اور ان کا جب یہ میں آپ کو بتاتا چلوں فرینڈز اگر آپ کلونی میں اگر گنگی ہے پاس پڑا ہوئے اگر آپ صفائی نہیں کرتے تو اگر بارش ہوگی اگر بارش پانی ان کو لگ گیا تو اس سے وائرس بنتے زیادہ گنگی کی وجہ سے اور شاک کے بارڈز کو زیادہ زیادہ جو ہوتا ہے وہ نقصان اٹھانا پڑتے ہیں آپ کے اس میں بہت زیادہ پیسز ضائع ہو جاتے ہیں بعض دکار تو لوگوں کے پورے پورے فارمز جو بھی کلونی کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہیں خیلی ہو جاتی ہیں دوستو یہ ایسی ویڈیو اگر یہ ویڈیو کو آپ کو پسند دیئے تو میرے چینل کو ضرور سسکرائب کرے گا یہ ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر کرنا نہ بھولے گا تو دوستو مجھے تب تک کلیم کی عادت دیجئے گا فی امان اللہ